اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی آدھالت رجت شرمہ کے ساتھ آپ کی آدھالت میں آج میرے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جو سادو ہے بھاتما ہے آچار ہے جو آشرب میں رہتے ہیں مندی چلاتے ہیں سناتاں دھرم کے لیے لڑتے ہیں شائر بھی ہیں بھجند بھی گاتے ہیں لیکن راجنیتی کی بھی بڑے چطر کھراری ہیں اپنے بیوادوں سے اپنے بیانوں سے ہر وقت خبروں میں بنے رہتے ہیں پلیز ویلکم آچار پرموت کرشنم اور اب آپ کی عدالت میں عام منطرت کر رہا ہوں ہمارے آج کے جج کو ہمارے آج کے جج بڑے خاص ہیں میڈیا کے ایکسپورٹ ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے تک ماخللال چٹوڑید یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے پلیز ویلکم کیجی سوریش سروائز شروع کیا جاتا ہے اور پہلا الزام لگے آچار پرموت کرشنم پر اس سے پہلے ایک نظر آچار جی کے بیگراؤن پر راجنیتی کی دنیا میں آچار پرموت کرشنم کی پہچان بنی ٹی وی پر کانگریس کے لیے لڑنے والے پروقتہ کے طور پر چھاتر جیون سے کانگریس میں آچار پرموت کرشنم 32 سال تک کانگریس میں ویبھن پدوں پر رہے کانگریس کے ٹکٹ پر دو بار لوگ سبھا کا چناؤ لڑے کانگریس میں آچار پرموت کرشنم کو پریانکا گاندھی اور دگوجہ سنگھ کا قریبی مانا جاتا تھا پروری دوہزار چوبیس میں آچار پرموت کرشنم کو کانگریس سے نشکاست کر دیا گیا اسی دوران آچار پرموت کرشنم کا نام نریندر موڈی کے ساتھ جڑا پردھان منتری موڈی نے آچار پرموت کرشنم دوارہ بنائے جا رہے شری کلکی دھام مندر کی آدھار شلا رکھی آچار پرموت کرشنم پچھلے 18 سال سے کلکی دھام سے جڑے ہیں آچار پرموت کرشنم کلکی بھگوان کی تو آچار جی آپ تیار ہیں شروع کریں مغدر بندہ حاضر ہے آئیے شروع کرتے ہیں آج کم قدمہ آپ کی عدالت میں پہلا اعزام آچار پرموت کرشنم پر آپ کی عدالت میں آچار پرموت کرشنم پر آروپ ہے کہ یہ بہروپیاں ہیں آچار جی جنتا تو آپ کا یہ روپ جانتے ہیں آچار کا مہاتما کا سادھو کا لیکن میرے پاس کچھ جانکار ہے آپ کی جوانی کے دنوں کی اور جوانی کے جراز میں آپ کی عدالت میں آج کھولنا چاہتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ آپ جوانی کے دنوں میں گھر سے بھاگ گئے تھے ممبئی چلے گئے تھے ہیرو بننے کے لیے نجد جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بہروپیاں شبد ہے یہ بڑا سار تھک ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سار گربیت ہے کیسے بہروپیاں کا مطلب ہوتا ہے جس کے بہت سے روپ ہوں اور بہروپیاں سب سے پہلے پتا کسے کہا گیا جب ساغر منتھن ہوا تو راکششوں کی طرف سے بھاگوان وشنو کو کہا گیا کہ یہ الگ الگ روپ بدل کے آتے ہیں اس لئے یہ ہمیں بھاگوان کے روپ میں سویکار نہیں دوسری بار رجت جی دوسری بار بہروپیاں کہا گیا یوگی راج بھاگوان شریف کرشن کو اور وہ دریو دھنر دوشاسن نے کہا کہ تم بہروپیاں ہو تم چھلیاں ہو تم ماخن چور ہو تم کپٹی ہو تو بھاگوان کرشن کو کیا کیا کہا گیا رجت جی یہ دنیا کو یاد نہیں رہا لیکن کرو چھتر کے میدان میں بھاگوان کرشن نے جو کہا وہ آج تک دنیا کو یاد ہے سوال اتنا ہے رجت جی لیکن میں تو دنیا کو آپ کی وہ تصفیریں دکھانا چاہتا ہوں جوانی کی کچھ تصفیریں میرے پاس مہرے لوگ دیکھیں آپ اس سمیں کیسے دکھتے تھے جب ہیرو گنھے گئے تھے تو کچھ گھر کا پیسہ مال بھی لے گئے تھے ساتھ میں میں خود بھابوک ہو گیا اپنے ان تصویروں کو دیکھ کے مجھے خود یقین نہیں ہو رہا ہے کہ جو آدمی آج یہاں بیٹھا ہے یہ وہی ہے جو دکھائی دے رہا ہے لیکن رجت جی ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ میں ایکٹر بننے کے لیے گیا تو رجت جی ایکٹر تو سبھی بننا چاہتے ہیں کچھ بن پاتے ہیں کچھ نہیں بن پاتے ہیں جسے آپ جیسا ڈائریکٹر مل جائے وہ پھر ایکٹر بن جاتا ہے اور جسے آپ جسا ڈائریکٹر مل جائے تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ نے گھر پھونک کے تماشا دیکھا بھر کا کافی سارا پیسہ فلموں میں لگوایا آئی موج فکیر کی دیا جھونپڑا فونک اور اور رجت جی آپ کا جو یہ الزام ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میں آج ہی فکیر نہیں ہوا ہوں بچپن سے فکیر تھا اور پھر جاپ ہیرو نہیں بن پائے تو آپ نے شائری شروع کی فلموں میں گانے لکھنے کی کوشش کی کوشش نہیں میں نے لکھے میں نے لکھے اور رجت جی گانا لکھنا شعر و شائری کرنا یہ اس دور کی ایک خاص بات ہوتی ہے مجھے لگتا ہے آپ نے بھی کسی کی محبت میں گانے لکھے ہوں گے لیکن آج تو بکت میں آپ پر چل رہا ہے نا آپ کو بتانا پڑے گا کونسی ناغین کی لہرائی پر آپ نے بگانا لکھا رجت جی یہ تیس بر تیس سال چالیس سال پرانی باتیں ہیں اب تو ناغین کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگی لیکن کیونکہ آپ کی ریسرچ ٹیم کو میں تھینکیو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا جبردست ریسرچ کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ میرے پاس آپ جیسی ریسرچ ٹیم نہیں ہے ورنہ میں بھی پتہ کر لیتا کہ آپ نے کس کی لیے گانے لکھے ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ بمبئی گئے تو کشور کمار جو بہت بڑے گائک ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے میرا لکھا ہوا ایک گانہ گایا اس کی دو پنگتیاں میں سنا دیتا ہوں جس میں یہ ناغین شبد یوج ہوا ہے یہ چالیس سال پرانا پر موت کشنو ہے اب کاما سمجھ لینا ظالم تیری ادائیں دل کو لبا رہی ہیں مستانی چال تیری اب راجت جی آپ نے جوانی سے بھی پہلا جو پڑا ہوتا نا وہ یاد دلا دیا اور یہ پکا یقین ہے جب یہ شو ٹیلی کاسٹ ہوگا تو مجھ پہ بہت سے تیر تلوار بندوق چلیں گی کہ مستانی چال تیری جیسے لہر تی ناغن آپ آسوا کے ڈس لے ہم سے چھڑا نا اچھا جی لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ چالیس سال پورانی بات ہے میری جان کر رہے تو ہے کہ اب بھی آپ کی ادائیں ویسی ہیں اب اپنے آشرم میں آپ گانا گاتے ہیں تو چیز بڑی ہے مست مست راجت جی میں ایسا مانتا ہوں کہ آشرم ہو گھر ہو جیون کا کوئی بھی حصہ ہو یدی ہوا گیت سنگیت اور تھرکن نہیں ہیں تو پھر وہ جیون ویرت ہے ہمارا سناتن بھارت کی سنسکرتی بھارت کی سبتہ بھارت کے سنسکار کون نہیں ناچاہیا کس نے نہیں گایا میرا ناچی رادہ ناچی گوپی ناچی گوالی ناچے ہمارا تو بھگوان ناچا اور دیو آدی دیو مہدیو کو نٹ راج کہا گیا ہے راجت جی اور راجت جی ناچنے کا من آپ کا بھی کرتا ہوگا لیکن ایک سادو ماتما گانا گائے تو چیز بڑی ہے مست مست خراشن راجت جی یہ تو ہمارے رامائن میں کہا گیا ہے کہ ہر بات کو دیکھنے کے اپنے اپنے نظریے ہیں اپنا اپنا دسٹی کون رہے مریادہ پرشوتم بھگوان شی رام دنیا انہیں بھگوان مانتی ہے ہم انہیں بھگوان مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کے استیت کو نکارتے ہیں کیا کہیں گے آپ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جب ہیما مالی جی جی آپ کے آشرم میں آتی ہے تو کس نظر سے دیکھتے ہیں میرے لیے ہیما مال نہیں ہوں یا مونکا ویدی ہوں رادہ ماں ہوں یا کوئی اور ہو رتی اگنی اتری ہو پدمنی کولا پورے ہو میں ان سب میں دیوی کا درشن کرتا اور ہمارے یہاں کہا گیا ہے ہمارے یہاں کہا گیا ہے ہمارے سناتن کے شاستروں میں کہا گیا ہے یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا اور جس بھومی پر جس دھرتی پر جس گلی میں جس محلے میں اور جس گھر میں ناری کی پوجا نہیں ہوتی ناری کو دیوی نہیں مانا جاتا اس گھر میں برکت نہیں ہوتی آچہ جی اور رجا جی اور رجا جی مجھے دس سیکنڈ اور دیجئے گا جب ہمیں دھن چاہیے تو ہم کہتے ہیں یادیوی سربھوٹےشو لکشمی روپے انسان ستھتا نمستہ سائی 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 نمستہ سائ آتنک بادی ابو سلیم کی ساتھی مونکہ بیدی کو دیوی مان کے نمستے کہنے والے آپ اکیلے دنیا میں ہوں گے مونکہ بیدی نے کوئی گناہ نہیں کیا گناہ اگر کیا اسے دھوکہ دینے والے کا تو اس آتنک بادی ابو سلیم نے کیا اور جتنی سزا اس آتنک بادی کو ملی اس سے کئی گناہ سزا مونکہ بیدی نے بھوگی لیکن بھارت کی سربوچ عدالت نے اسے بری کر دیا مونکہ بیدی کو مونکہ بیدی ہونے کا پریولیز مت دو لیکن مونکہ بیدی کو مونکہ بیدی ہونے کی سزا بھی مت دو میں نے سنیا کہ رادہ ماں کو لوگ کی گود میں بیٹنا بھی آپ نے سکھایا یہ تو رادہ ماں بتا سکتی ہے اب جو سوال رادہ ماں سے ہونا چاہیے وہ سوال آپ مجھ گریب فقیر سے کر رہے ہیں اب نہ اتنے گریب ہیں نہ اتنے فقیر ہیں اتنے امیر بھی نہیں ہیں کہ جو امبانی کے بیوہا میں جا کر کے رات کو ریڈ وائن پی کر ناچ سکیں آپ بیوہا میں جا کے نہ ناچیں لیکن آپ کا آشرم بھی کوئی فلم سٹوڈیو سے کم نہیں ہے سارے فلم سٹار آتے ہیں وہاں پہ سب کے ناچ ہوتے ہیں وہ بڑا پاون اس تھان ہے بڑا پویتر اس تھل ہے ہمارے پرانوں میں لکھا ہے کہ بھگوان وشنو کے دس افتار ہوں گے جو دھرتی پہ آ کر کے ادھرم کا ناش کریں گے دھرم کی پنرستھاپنا کریں گے بھگوان رام ساتھمیں افتار بھگوان کرشن آٹھمیں افتار شی کلکی نارائن کے روپ میں بھگوان سنبھل نامک اس تھان پہ افتار لیں گے یہ ہمارا پران کہتا ہے جس اس تھان پر بھگوان آیا وہ دھام بن گیا تو جس دھرا پہ بھگوان آئے گا وہ بھی دھام بننا چاہیے اس لیے میں نے اٹھارہ ورش پور بھی سنکلپ لیا تھا اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا اسکند پران کے اندر اُللیک ہے کلکی پران کے اندر اُللیک ہے بھوش پران اگنی پران میں اُللیک ہے شیرمت بھاگوات کا ایک بہت ہی مہتپورن شلوک ہے بھاگوان کا کلکی افتار پون افتار سنبھل نامک اس تھان پر افتار لے گا وشنوی اشنام کے بھاگوان کے یہاں وہ افتار لیں گے تو جس دھرا پر بھاگوان آئے گا اس دھرا کو نمن کرنے اس دھرا کو پرانام کرنے اس دھرا کو سدھا سے اپنا ماتھا اس دھرا پر ٹیکنے کے لیے میں آپ سب کو بھی کلکی دھام آنے کے لیے آمنتد کرتا ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں جنتہاں سے لوگ کلکی دھام کے بارے میں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کلکی بھاگوان کا اتنا بھاوے مندر جو بنا رہے ہیں پر کچھ لوگوں کا یہ معنی ہے کہ وہ سویم کلکی بھاگوان ہیں اور اوطار بھی لے چکے ہیں تو آپ اسے لوگوں پر کیا رائے کرنا چاہتے ہیں بھاگوان کبھی خود نہیں کہتا کہ میں بھاگوان ہوں جو کہتا ہے کہ میں کلکی اوطار ہوں اس کے چار لٹھ لگنے چاہیے اور اس کو بھی رجش شرمہ جی کی عدالت میں حاضر ہونا چاہیے کچھ لوگوں ہیں تو فلم بنا دیئے کلکی اوطار پر ہاں یہ بات الگ ہے فلم بننے چاہیے بھاگوان کے جتنے اوطار ہوں ہیں ان پر فلم بنی ہے سیریل بنے ہیں اور میں آپ کو رجل جی بتاؤں جب میں پہلی بار ہیما مالنی جی سے ملا تو ہیما جی نے کہا کہ میں کرشن کی بھکت ہوں اور کرشن ہی کلیوگ میں کلکی کے روپ میں آئیں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کلکی دھام آ کر کے رادہ کرشن کی ناٹی کا پرستوط کروں گی انہوں نے کی پر انہوں نے مجھے ایک سلاح اور دی تھی اس وقت جو میں کر نہیں پایا اس کا کارن بھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھاگوان کلکی کے اوپر ایک فلم بنائیں لیکن راجت جی مجھے آپ نہیں ملے تھے نہیں تو فلم بن گئی ہوتی کہلے نہیں ملے تھے تو فلم بننی چاہیے اور میں تو بھاگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ہونے والے اوتار کے وشہ میں جانکاری ہونے چاہیے کیونکہ بھاگوان رام آئے بھاگوان کرشن آئے بھاگوان پرشن رام آئے بھاگوان کے جتنے بھی سوروپ ہیں وہ دھرتی پر آ چکے ہیں کلکی بھاگوان کا اوتار انتیم اوتار ہے لیکن بھاگوان آئے نہیں آپ نے ایڈوانس بوکنگ کر دی ان کی یہ تو سو بھاگ ہے ہم سب کا جب بھاگوان رام آئے تو ہمیں آج نہیں پتا کہ وہ کس روپ میں ہم تھے جب بھاگوان کرشن کے روپ میں آئے تو ہمیں کیا پتا کہ ہم کس روپ میں تھے یہ پرم سو بھاگ کا وشہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بھاگوان آئے گا اس دھرتی پر آئے گا اور یہ ہمیں معلوم ہے اور جہاں تک کل کی دھام بنانے کا سوال ہے تو میری کیا حیثیت جو میں کل کی دھام بناو آدمی پوری زندگی گزر جاتی ہے ایک اپنا گھر نہیں بنا پاتا بھگوان کا گھر بنانے کی حیثیت کس کی ہے بھگوان کا گھر وہی بناتا ہے جسے بھگوان جس سے بنوانا چاہتا ہے اچھا جی سب اس بات کو نہیں مانتے جب آپ کل کی دھام بنا رہے تھے تو اکھلے شادب نے تمبو کھڑوا دیئے تھے آپ کے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ سات نومبر دوہجار سولہ کو شریف کل کی دھام کے شران نیاز کی پوری تیاری ہو چکی تھی دیش کے ہزاروں سنت مہاتمہ وہاں اپستی تھے کل کی بھگوان کے لاکھوں بھکت پورے دیش کے کونے کونے سے وہاں اپستی تھے گرب گرہ کی کھدائی ہو چکی تھی لیکن چھے نومبر دوہجار سولہ کی رات کو اکھلے شادب جی کی سرکان نے اس پر پاوندی لگا دی اور وہ تمبو اکھار دیئے لیکن بھگوان کی اسیم انکمپا دیکھو کہ ان کا تمبو بھی اکھڑ گیا لیکن ان کا تنسن تو اور 2017 میں ان کا ایسا تمبو اکھڑا ہے کہ ابھی تک بمبو نہیں گڑا لیکن آچا جی ان کی چنتہ تو سہی تھی نا سنبھل ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر بڑی سنکھا میں مسلم پاپولیشن ہے اور وہاں پر آپ مندر بنائیں تو دنگا فساد تو ہوگا یہ 1947 میں دنگا کس نے کرایا تھا تب تو کل کی دھام نہیں تھا کل کی دھام بنانے کی بات نہیں تھی دنگا فساد مندر اور مسجد نہیں کراتے رجل جی دنگا فساد وہ لوگ کرتے ہیں وہ لوگ کراتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے جو دھرم کو جانتے نہیں ہیں جو دھرم کو گلت دھنگ سے اس کا انٹرپٹیشن کرتے ہیں دھرم جو ہے یہ تو منشت کے جیون کے شروعات سے لے کے انت تک دھرم سے ویمکھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن کون سا دھرم جس میں پریم تیاغ تپسیا چھما شیل دیا کرونا بھگوان کو کیا کہا گیا کرونا ندھان بھگوان کو کیا کہا گیا دین بند ہو دیا کا ساگر تو جو دیا کا ساگر ہے جو دین بند ہو ہے جو کرونا ندھان ہے وہ نفرت کی بات کیسے سکھا سکتا ہے وہ دنگا کیسے کرا سکتا ہے یہ جو دنگا کرنے والے لوگ ہیں رجل جی یہ بھارت میں پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے لیکن ان دنگوں کا کرانے والوں کا علاج کرنے والے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے آپ نے فاروق عبداللہ کو کیا سوچ کے بلایا تھا دنگا کرانے والے یا علاج کرنے والے دیکھیں پرتیک وقتی میں رجل شرما بھی موجود ہے اور فاروق عبداللہ بھی موجود ہے اور رجل جی فاروق عبداللہ صاحب کو پولٹیکل پوائنٹ ایو سے ان کے بہت سے ایسے بیان ہیں جو میں جن سے سہمت نہیں ہوں لیکن جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کل کی دھام آئے تو انہوں نے رام کا بھجن گایا اور انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے اس سمیں جمہو کشمیر بہت آتنکواد پھیل رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ فاروق صاحب یہ جو نیشنل انٹیگریشن قومی یک جہیتی سامپردائی سدبھاونا کی باتیں منچوں پہ ہوتی ہیں ایکٹ میں نہیں ہوتی ہیں اسی لیے یہ سامپردائی سدبھاو آنی رہا ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آچار جی آپ کیا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کل کی دھام آ کر کے میرے ساتھ یگ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں کر سکتا ہوں تو میں نے کہا سوچ لو آلوچ نہ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا I will face لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یگ کیا ہے تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا بھئی آہوتی ڈالنی ہے یگ برما نے کہا آہوتی ڈالنی ہے تو یگ برما نے کہا کہ آچار پرموت کشنم جی منتر پڑھو تو فاروق صاحب کو بھی نہیں پتا تھا منتر کیا ہے میں نے ایک منتر پڑھا اوم انڈین مجاہدینم ہن پٹ سوا انہوں نے آہوتی ڈالی تو جو فاروق عبداللہ انڈین مجاہدین کے خلاف ہون کرتے ہیں رام کا بھجن گاتے ہیں میں اس فاروق عبداللہ کو جاب داؤ سب سے زیادہ کانٹروورسی تو حالی مہوئی جب آپ نے پردھان منتری نرہ درمودی کو بلایا شلان نیاز کے لیے اور کسے بلاتا ارے آپ کانگریس میں راؤل گانڈی کو بلاتے سونیا گانڈی کو بلا لیتے راجت جی ماتھا دیکھ کے ٹیکہ لگائے جاتا ہے اور راجت جی یہ ہماری آستھا کا آدھار ہے یہ ہماری شدہ کا کینڈر ہے یہ ہماری شدہ کا شکر ہے کسی بھی مندر کی آدھار شرہ رکھنے کے لیے ہاتھوں کا پوتر ہونا ضروری ہے راجت جی اور راجت جی یہ سوال بڑا گمبیر کر دی آپ نے بہت گمبیر سوال ہے میں دل کی بات کہے بھی نہ مانوں گا نہیں ماف کرنا آچارہ پرموت کشنم کہیں بھی ہوں لیکن یہ بھاجپار کانگریس کا سوال نہیں ہے یہ راجنیتی کا سوال نہیں ہے یہ سناتن کی پرمپراؤں کا سوال ہے شری کل کی دھام کا شرہ نیاس کسی ایسے ویکتی سے نہیں کرائے جا سکتا جو بیف کھانے کی وقالت کرتا اب مجھے اس دیش کے اندر کسی بھی راجنیتی دل میں نرندر موڈی سے پویتر ہاتھ کسی کے نہیں لگے جس سے کل کی دھام کا شرہ نیاس کرائے جا اور میں یہ بات آپ مجھ پہ ایک بار نہیں سو بار مقدمہ چلائیں مجھے سولی پہ لٹکا دیں لیکن میں یہ بات آخری سانس تک کہتا رہوں گا کہ نرندر موڈی ایک ایسے سخس ہیں اس دیش کی راجنیتی میں لوگتنٹر کے اندر دیش کی آزادی کے بعد تمام طرح کے پردھان منتری ہوئے اور بہت پردھان منتری ہوئے میں سب کا سممان کرتا ہوں سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس دیش کی سیوہ کیے لیکن نرندر موڈی جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا آجائے جی آپ ایک طرف نرندر موڈی کی بات کرتے ہیں ساناتن دھرم کی بات کرتے ہیں بھگوان کلکی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں نبی ہمارے ہیں پیغمبر صاحب ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں یہ ڈبل رول کیسے چلے گا دیکھیں رجت جی ایک بات بتاؤں ہوں آپ بہت ودوان پترکار ہیں اور میں آپ کی اس ودتہ کو پرنام کرتا ہوں نسندھے پرنام کرتا ہوں کوئی بھی صوفی سنت رسول پیغمبر رشی مونی مہاتمہ تیاغی تپسوی اوتار کسی ایک کمیونیٹی کے لیے نہیں آتا کسی ایک جاتی کے لیے نہیں آتا کسی ایک راج کے لیے نہیں آتا کسی ایک ورک کے لیے نہیں آتا اور ماف کرنا وہ تو دیش کی سرحد میں بھی اسے باندھا نہیں جا سکتا ہے کوئی بھی سوفی سنت مہاتمہ رشی مونی جتنے بھی آئے ہیں دھرتی پر پیغمبر رسول جیسر جتنے بھی آئے ہیں جتنے بھگوان کے اوتار ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں پوری کائنات کے لیے ہیں تو ان پر کسی ایک ورکتی کا حق نہیں ہے وہ جتنے آپ کے ہیں اتنے ہمارے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رام جتنا ہندوؤں کے ہیں اتنا ہی مسلمانوں کے ہیں اور پیغمبر محمد جتنا مسلمانوں کے ہیں اتنا ہی ہمارے ہیں اسی لیے اور میں بات یہ بات میں جب کانگریس کے ساتھ تھا تب کہتا تھا آج نہیں کہوں گا ایسا نہیں ہے میں جب کانگریس کے ساتھ تھا تب بھی سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور آج میں کانگریس کے ساتھ نہیں ہوں تب بھی سچ کے ساتھ کھڑا ہوں سچ کے ساتھ ستہ آتی ہے جاتی ہے ستہ آئے گی اور جائے گی پارٹی آئیں گی جائیں گی بگڑیں گی مٹیں گی لیکن سناتن کھڑا رہنا چاہیے یہ راشت کھڑا رہنا چاہیے میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ آپ کا ایک سوشل میڈیا پہ گانا میں نے سنا کہ نبی جتے تمہارے اتے ہمارے تو سر آپ ہمارے لئے ایک بڑی گانا گا دیچے وہ میرے دوارہ لکھی ہوئی ایک نظم کا حصہ ہے جو میں نے پروفیٹ محمد صاحب کے لئے لکھا ان کے برث ڈے پہ میں ایک پروگرام میں انوائٹ کیا گیا ہیدر آباد میں ہیدر آباد کا مطلب اویسی مت سمجھ لینا اور سنیں آپ کی عدالت جب دیکھیں گے اویسی تو انہیں بھی سننا پڑے گا یہ کانوں میں روئی نہیں لگائیں گے وہ بھی سننا پڑے گا کہ ایک ہندو دھرم گرو ایک ہندو دھرم آچار ہے شکل کی پیٹ کا پیٹھا دیشوار آچار ہے پرموت کشنم کیا کہتا ہے اور یہ میسیج جانا چاہیے ان تمام کٹرپنتھیوں کے موہ پہ تمہاچہ لگے گا کہ جو ہمارے بھگوان رام کے استرد کو نکارتے ہیں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہیں میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں اب جو میں نے لکھا ہے یہ میسیج ہے ان تمام لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہندو کا بھگوان الگ ہے مسلمان کا الگ ہے یہ ان کو میسیج ہے سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں اور رجت جی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں سبھی بھارتی ہیں لیکن نبھے فیصدی سے زیادہ سناتن دھرم کو ماننے والے ہیں اور رجت جی تمام کٹرپنٹی تاکتیں اس شو کو دیکھیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل پر بھی یہ دالیاں آشار کریں گی کہ جہاں نبھے فیصدی ہندو ہیں وہاں نبی کی شان میں آچارے پرموت کشن میں اگر دو پنگتیاں گائیں تو اس کو داد ملی ہے اور رجت جی یہی سناتن ہے اور یہی بھارت ہے بھارت ماتا کی اب آپ نے اتنی اچھی بات نہیں کہہ دیئے تو میں ایک بریک کے لوگ جاتا ہوں ہم ایک بریک کے رکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں آچارے کشنم پر ازامارت اور سوالات کا ایک وقت ایک گریب گھر میں پیدا ہوا بکتی چائے والے کے گھر میں پیدا ہوا بکتی بھارت کے پردھان منطری کے روپ میں پانسو سال کے سنگھرش کو ختم کر کے جب رام مندر کی پران پرتیشتہ کرتا ہے تب سناتن جگ رہت ہے تب سناتن جگ رہت ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم بقدمہ چلا رہے ہیں آچارے پرمود کرشنم پر آپ کے عدالت میں اگلا ازام آپ کی عدالت میں آچارے پرمود کرشنم پر آروپ ہے کہ یہ احسان فراموش ہیں آچارے جی بتیس سال آپ کی رادیتی میں پہچان رہی کانگریس کے نیتا کے طور پر کانگریس پارٹی نے دو دو بار آپ کو لوگ سبا کا چونہ گڑوایا پربکتہ بنایا ٹی وی پہ بیٹھایا نام دیا سممان دیا پولٹیکل افیس کمیٹی کا میمبر بنایا لیکن آپ نے پیٹ میں چھوڑا گھوپ دیا میں جس کانگریس کا میمبر تھا میں جس کانگریس کے ساتھ تھا وہ کانگریس تو مہتما گاندھی کی کانگریس تھی میں چھاتر جیون سے کانگریس کا سمرتھت رہا میں جب سترہ اٹھارہ سال کا تھا تو راجیب گاندھی جی سے ملاقات ہوئی تھی راجیش پائیلر جی نے چھاتراندولن سے نکال کے ہم کو راجیب گاندھی جی سے ملوایا تھا راجیب گاندھی جی سے مل کر ہم نے ایک سنکلب بھی لیا تھا انہیں وعدہ کیا تھا انہیں وچند دیا تھا کہ پوری زندگی اب آخری سانس تک ہم کانگریس نہیں چھوڑیں گے اور میں نے کانگریس نہیں چھوڑی لیکن جو کانگریس مہاتمہ گاندھی کی کانگریس تھی جس کانگریس کی شروعات جس کانگریس کی ہر سبحہ کا شبارم وندے ماترم اور رگپتی راگب راجہ رام سے ہوا کرتا تھا وہ مہاتمہ گاندھی کی کانگریس محمد علی جنہ کے راستے پہ چلی گئی اس لیے میرا جھگڑا ہوا اس لیے جھگڑا نہیں ہوا جھگڑا تو آپ نے اس لیے کیا کیونکہ نریندر موڈی جب رام بندر کی پرانپتشتہ کے ساماروں میں جا رہے تھے کانگریس کو انویٹیشن ملا کانگریس سے اس آمنتروں کو سوکار نہیں کیا کانگریس نے کہا یہ بی جے پی کا فنکشن بیس میں ہم نہیں جائیں گے لیکن آچار پرموک کشنم چلے گئے رجت جی آچار پرموک کشنم اس لیے چلے گئے کہ رام اور راشت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا رام بھارت کی آنٹما ہے پانچ سو سال کے سنگھرش کے بعد پانچ سو سال کے ہجاروں بلیدانوں کے بعد کتنی قربانیوں کے بعد کتنی لڑائی اور سنگھرش کے بعد کتنی تیاغ تپسیا کے بعد یہ شب گھڑی آئی کہ بھگوان رام کی جنم بھومی کا مندر بند کر کے تیار ہوا اور اس کی پرانپرتشتہ سمہارو کی تیتھی سنشچت ہوئی اس کا ویروہ کرنا اس کا اسویکار کرنا میں نے کہا جب میں کانگریس میں تھا میں نے کہا کہ بھگوان رام کا نیمانترن ملنا سو بھاگ کا وشہ ہے اور اسے تھکرانہ درو بھاگ کا وشہ ہے میں نے یہ بات کہیں مجھے نیمانترن ملا ہے میں جاؤں گا آپ بھی جائے تو کیا گناہ کر دیا لیکن جہاں تک سوال ہے رجل جی کہ کانگریس نے یہ کہا کہ ساہب رام مندر کا جو پرانپرتشتہ کا سمہارو ہے وہ تو بی جے پی کا سمہارو ہے وہ تو سنگ کا سمہارو ہے تو بھئی پرانپرتشتہ ہوئے تو اب ایک سال ہونے کو ہے اب تک کیوں نہیں گئے دوسرا راہل گاندی نے تو یہ بھی کہا اور پرانپرتشتہ کا سمہارو ہوا وہاں ناج گانا ہو رہا تھا وہاں انہیں ایشور ہے رائے ناجتی ہوئے دکھائی دی جیسے راہل گاندی ویسے راہل گاندی کے سپنے سچ بات یہ ہے پرانپرتشتہ سمہارو کی ایک ایک فوٹیج ایک ایک کلپ جو ہے ساری دنیا نے دیکھی وہاں ایشور ہے رائے تھی نہیں نہیں ملی ہمیں بھی نہیں ملی لیکن راہل گاندی کے سپنے میں کہاں سے آئی راہل گاندی جی نے یہ کہا وہ ناچ گانا ہو رہا ہے ارے بلکل وہ کئی ماتم کا موقع تھوڑی تھا بھگوان رام کے اور رجت جی بھگوان رام کی جنم بھومی کے مندر کے پرانپرتشتہ کا سمہارو اُت سب تھا وہ تو آپ تو باتیں کون ناچا تھا ہم ہم ناچے اور ہم ناچیں گے سادو سنت ناچے پوری ایدھیا ناچی اور رجت جی گھر ویٹھا پورا بھارت ناچ رہا تھا راہل جی نے ایک اور بات بار بار وہ کہتے ہیں کہ پرانپرتشتہ کے سمہارو میں وہ جنتہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے امبانیو کو دیکھا آپ نے اڈانیو کو دیکھا آپ نے امیتاب بچوں کو دیکھا لیکن کیا آپ نے کسی گریب کو کسی مجدور کو دیکھا راہل گاندھی جی کی آنکھ پر پتا نہیں اڈانی پر پڑی ہے تو یہ سوال تو راہل گاندھی جی سے پوچھئے کہ آپ کی درشتی میں دوش کیوں ہے یہ درشتی دوش کی بیماری ہے کہ جو بھی ہو اس کو غلط دیکھو اب یہ سوال تو واجب ہے کہ بڑے بڑے لوگ تھے فلم سٹاس تھے پیسے والے لوگ تھے گریب مزدور کسان کہاں تھے اچھا ان بڑے بڑے لوگوں کو فانسی دے دو نا دیش کے نرمان میں گریب کا بھی رول ہے امیر کا بھی رول ہے دیش کے نرمان میں ہر وقتی کا رول ہے لیکن یہ کہنا کہ ہواں صرف بڑے لوگ تھے یہ گلت ہے یہ گلت بیانی ہے یہ پردھان منتری موڈی سے جو ان کا ویرود ہے اور سنو یہ رام مندر کی اور پران پرتشتہ کا اور یہ سب یہ سب نہیں ہے مجھے آپ ایک سوال کا جواب دو راہل گاندی سے پوچھئے پوچھنا راہل گاندی سے کبھی کبھی تم موڈی سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اور آپ نے اس کٹ گھرے میں میرے اندھ موڈی کو کئی بار بولایا ہے مجھے بولایا ہے پرانا بکھر جی کو بولایا کبھی راہل گاندی کو بولا دیکھو نا ان کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو میں وہ لوگ کو مرزا غالیب کا ایک شیر سناتا ہوں میں بولاتا ہوں تو ہوں اس کو میں بولاتا ہوں تو ہوں اس کو مگر اجزبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کی بینائے نہ بنے سچ بات یہ ہے رجت جی یہ اس لوگ تنتر کا بھی دربھاگ ہے اور اس وپکش کا بھی دربھاگ ہے اس دیش میں جتنے پردھان منتری ہوئے ہیں ان کے فیصلوں کی الوچنا ہوئی ہے اور ہونی چاہئے سمکشہ ہوئی ہے لیکن کسی پردھان منتری سے نفرت کی گنجائش نہیں ہے یہ جو ورطمان کا وپکش ہے خاص طور سے اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اتنی بڑی کانگریس کو ختم کرنے میں پندرہ سال لگے راہل گاندی کو کتنے کتنے اس پورے وپکش نے انہیں اپنا نیتا بنا لیا اس وپکش کو ختم کرنے میں کتنے دل لگیں گے یہ درباگ ہے یہاں ایک سوست وپکش ہونا چاہیے سوست لوگ تنتر کے لیے ایک سسکت وپکش ہونا چاہیے لیکن وپکش ہونا چاہیے بندروں کی جماعت نہیں ہونے چاہیے لیکن آج کل تو ان کا کانفیڈنس گھزب کا ہے راہل گاندی کہتے ہیں کہ سرکار وپکش چلا رہا ہے ہم جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں گلت فہمی کے شکار ہیں یہ نریندر موڈی ہے یہ نہ جھکا ہے اور نہ جھکے گا اب دیکھیں یہیں احسان فراموشی کے بات آتی ہے آپ کو پریانکہ گاندی کا قریبی مانا جاتا تھا آپ پریانکہ کو کانگریس کا دیکھش بنانا چاہتے تھے اور آپ نریندر موڈی کے لیے کانگریس کو چھوڑا ہے پریانکہ جیو کو اکھیلا چھوڑا ہے وہاں نہیں راجت جی ایسا نہیں ہے میں نریندر موڈی جی کے لیے کانگریس کو میں نے چھوڑا ایسا نہیں ہے میں نے تو کانگریس کو چھوڑا بھی نہیں میں تو جو رام مندر کی پران پرتشتہ میں گیا اس کے بعد شری کل کی دھام کے شلان نیاز کی تھی سونشتھ ہوئی پھر میں ماننے پردھان مندری نریندر موڈی جی سے ملا اور وہ جب تصویریں آئیں تو مجھے پتا چلا کہ کانگریس نے کوئی پریم پتر جاری کیا ہے حالانکہ وہ نسکاسن کی چھتھی مجھے ابھی تک نہیں میری لیکن مجھے پتا چلا کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے رجل جی سناتن زندہ رہنا چاہیے بھارت سلامت رہنا چاہیے ایک نشکاسن نہیں ایک ہزار نشکاسن سویکار ہیں لیکن سناتن سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا میں نے کانگریس کے لوگوں سے پوچھا کہ آچائر پرموت پرشنم کو چھ سال کے لیے پارٹی سے کیوں نکالا انہوں نے کہا یہ بھائی بین میں جھگڑا لگوا رہے تھے یہ راہن کو پرینکہ سے لڑوا رہے تھے مطلب ہم جھگڑا لگوا تے ہیں اچھا یہ بتاؤ رجل جی انیس سو اکتیس سے لے کے دو ہزار بائیس تک کانگریس چونسٹھ بار ٹوٹی ہے چونسٹھ بار پنڈت نہرو کے سامنے بھی ٹوٹی اندرہ گاندی جی کے سامنے بھی ٹوٹی کانگریس عرش بنی چن شیکر جی کے سامنے ٹوٹی کانگریس باد میں جب نرسیمار آپ تھے تو تیواری جی کانگریس تیواری بنی شرد پوار پی اے سنگوہ اور تاری کنور جب پارٹی کو چھوڑ کے گئے انہوں نے ویدیشی مول کا مددہ اٹھایا ہے کہ بھارت کا پردھان منتری سونیا گاندی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ ویدیشی مول کی ہیں مجھے بتاؤ میرا جنم ہوا 1965 میں اس سے پہلے کانگریس بائیالیس بار ٹوٹ چکی تھی وہ کس نے تربائی لیکن آپ دیکھیں نا دوہزار چوبیس میں آپ بائیالیس بار کہ چکے ہیں کہ راہل گاندی اس لائک نہیں ہے پریانکا کو پارٹی کا جیکٹ بننا چاہیے آپ کہتے پریانکا کو رائی بریزی سے لڑنا چاہیے آپ کہتے پریانکا کو پردھان منتری بننا چاہیے یہ جھگڑا نہیں لگا رہے دیکھیں میں بلکل کہتا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں لیکن وہ ہونا مشکل ہے جب تک کانگریس کی کمان راہل گاندھی کے ہاتھ میں ہے پریانکا گاندھی کا کچھ نہیں ہو سکتا اور رجت جی دوسری بات بھی سن لی جیگا جب تک پریانکا گاندھی کے ہاتھ میں کمان نہیں آئے گی اس کانگریس کا کچھ نہیں ہو سکتا تو کون روک رہا ہے یہ ہی تو سوال ہے یہ بڑا سوال ہے اس کے چکر میں تو ایک تھوڑی سندھی آگئے جتن پرساد گئے ارپین سنگ گئے اشوک تمر گئے اشوک چوان گئے گورب بللب گئے رادی کا کھیڑا گئیں لائن لگی پڑی ہے سب اس چکر میں وہ تو کہیں اور گنجائش نہیں ہے نہیں تو اور بھی جانے کو تیار پیٹھیں اسی چکر میں دیکھیں کیا ہے کہ راحل گاندھی جی کے ساتھ ایک چنڈال چوکڑی ہے یہ کانگریس وہ کانگریس نہیں ہے جو سبح چندربوس ماتما گاندھی شہدار پٹیل پنڈی جوالا نہرو اندرا گاندھی کی کانگریس تھی یہ کانگریس نیتا تھوڑی چلا رہے ہیں یہ کانگریس تو راحل گاندھی جی کے اردگرد رہنے بارے کچھ لبر گٹے چلا رہے ہیں اچھا جی ہم جو تصفیریں دیکھتے ہیں جیسے راحل گاندھی نے جب بھارت جوڑا یاترہ نکالی اس پر پریانکا جی گئی تھی اور دونوں کتنے پیار سے گلے ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کشمیر میں دیکھا دونوں برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے کو پھیک رہے تھے اتنا پیار ہے اتنا محبت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو روکتے ہیں آگے بڑھنے سے دیکھیں یہ بات تو پکی ہے کہ پریانکا گاندھی جی ایک بہت اچھی بہن ہے اور وہ اپنے بھائی سے بہت پریم کرتی ہے ہر بہن اپنے بھائی سے پریم کرتی ہے جہاں تک سوال ہے گلے ملنے کا تو گلے ملنے تو شیواجی سے وہ بھی گیا تھا جو انہیں یہ بڑا سوال ہے سیکس پیر کا ایک ناٹک ہے جولیس سیجر رجت جی سیجر کے جب پیچھے سے کھنجر بھوکا جاتا ہے تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا تو اسے بروٹس نظر آتا ہے وہ بروٹس پہ سب سے زیادے یقین کرتا تھا جب اس کے پیٹھ میں کھنجر لگا تو اس نے پیچھے مڑ کے کہا یو ٹو بروٹی تو کانگریس جولیس سیجر کے ناٹک میں ایک بروٹس ہے کانگریس میں بہت بروٹس ہے لیکن بروٹس کا پتہ تب لگتا ہے جب کھنجر لگ گیا ہوتا ہے آپ نے جب کھنجر مارا تو آپ کو کیا دکھائی دیا پیچھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے کھنجر مارا ہی نہیں میں نے تو شہادت دی ہے اچا جی آپ کے مطر راجہ صاحب جنے آپ کہتے ہیں دگوی جے سنگھ وہ تو آپ پر بہت بھروسہ کرتے تھے ان کو تو دکھ ہوا ہوگا جب آپ نے اس طرح کے بیانبازی کی کانگریس سے آپ کو نکالا گیا میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا میں نے کیا کہا میرا گناہ کیا تھا مجھے بھی دگوی جے سنگھ جی کی یاد آتی ہے سچین پائلٹ کی بھی یاد آتی ہے میں نے یہ کہا کہ بھئی کانگریس کی ادھیکشتا تو راہل گاندی جی کی جو چنڈال چوکڑی تھی انہیں تو ایسا ادھیکش چاہیے تھا جو روڑ کی مہر ہو جو یہ جہاں کہیں وہیں ٹھپا لگا دے انہیں کچھ ڈاؤٹ ہوا دگوی جے سنگھ جی انہیں لگا کہ دگوی جے سنگھ کی تھوڑی ریڑ کی ہردی ہے تو انہوں نے دگوی جے سنگھ کو بھی ایسے ہی سائیڈ کر دیا جیسے آچار پر مہت کشنا کو کر دیا تو دھوکہ تو انہوں نے دیا ہے چھل تو انہوں نے کیا ہے بروٹس تو وہاں ہیں سوال ان سے پوچھو ہم تو ہمارا دل کل بھی ساف تھا آج بھی ساف ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کل تک میں پرینکا گاندھی کے ساتھ تھا آج میں نریند موڈی کے ساتھ ہوں جنسہ آپ سے ایک جو سوال لے سکتے ہیں تکوی جی سنگھ کا کہنا ہے کہ بھگوہ آتنگباد ہے اس بات سے آپ کتنے سہمت ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور رسس آتنگباد پھیلاتے ہیں اور الزام مسلمانوں پہ لگاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھگوہ ہمارے شورکہ کلر ہے بھگوہ ہماری سنسکرتی کا رنگ ہے بھگوہ ہماری سبھتا کا رنگ ہے بھگوہ ہمارے سناتن کا رنگ ہے بھگوہ کبھی آتنگبادی نہیں ہو سکتا جہاں تک سوال ہے ڈگویجے سنگھ جی کا ان کا اپنا ویچار ہے لیکن میرا اپنا ویچار تھا میرا اپنا ویچار ہے میرا اپنا ویچار رہے گا اور وہ ویچار یہ ہے کہ سناتن اور بھارت کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے رجت جی مریادہ پرشوتم بھگوان شریرام جس سمیں لنکا دھی پتی میدان میں رت پہ کھڑے ہو کر کے شنکھناد کرتے ہیں اور ادھرم کا ناس کرنے کے لیے اور دھرم کی پنرستھاپنا کرنے کے لیے ادھوش کرتے ہیں تب سناتن جاکرت ہوتا ہے رجت جی چطرپتی شیواجی مہاراج پورا جیون کا سنگھرش سویکار کرتے ہیں لیکن اورنگ جیب کے سامنے سر جھکانا سویکار نہیں کرتے تب سناتن جاکرت ہوتا ہے اور رجت جی مہارانہ پرطاپ گھاس کی روٹی کھانا سویکار کرتے ہیں گھاس کی روٹی کھانا سویکار کرتے ہیں لیکن اکور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تب سناتن جاکرت اور گروہ گووین سنگھ جی مہاراج گروہ گووین سنگھ جی مہاراج کے بچوں کو دیوار میں چنوا دیا جاتا ہے پورے جیون کا سروچ نشاور ہو جاتا ہے لیکن سناتن سے سمجھوتا نہیں کرتے تب سناتن جاگرت ہو اور جو اس بچی نے سوال کیا جو اس بچی نے سوال کیا بھگوہ کا ایک بھگوہ سنیاسی ویوے کانند شکاگو کی دھرتی پر جب بشون دھوت کا ادھوش کرتا ہے تب سناتن جاگرت ہوتا ہے ایک گریب گھر میں پیدا ہوا بکتی چائے والے کے گھر میں پیدا ہوا بکتی بھارت کے پردھان منتری کے روپ میں پانسو سال کے سنگھرش کو ختم کر کے جب رام مندر کی تران پرتیشتہ کرتا ہے تب سناتن جاگرت ہوتا ہے تب سناتن جاگرت ہوتا ہے آچا جی ان کے سوال کا تات پر یہ تھا جب دگویجے سنگھ یہ کہتے ہیں کہ حیمن کرکرے کو اجمل کا ساب نے نہیں مارا کسی ہندو نے مارا تب کیا جاگرت ہوتا ہے رجل جی جس دن سناتن آتنکواد کو سپورٹ کرنے لگے گا تو نہ کوئی ملجم بچے گا نہ منصب بچے گا نہ حضارت بچنگ جی یہ سوال ہی غلط ہے یہ بیان غلط ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں اب کوئی کچھ بھی کہیں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ پورے دیش کی آواز ہے پورے دیش کی آواز ہے اور جس دن یہ ٹیلی کاس ٹھو رہا ہوگا وہ دن پورا بھارت جاگرت ہوگا اور جب بھارت جاگرت ہو کر کے وندے ماترم کا ادھوش کرتا ہے ماں بھارتی کی چھاتی خوشی سے پھول کے چونڈی ہو جاتی ہے یہاں ایک اور بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ازامات اور سوالات کا احبار کسی بھی راجنیتک پارٹی کے ہارنے کو سناتن کی ہار کہنا یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑی گلتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے ہمدت نہیں ہارا ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہے آچار پرمود کرشنم آپ کے عدالت میں اگلا ازام آپ کی عدالت میں آچار پرمود کرشنم پر الزام ہے کہ یہ ابھدر بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں اب آچار جی بہت ساری شکایتیں مجھے ملی ہیں اور یہ آپ کی ساری پروبلم یہی ہے جیسی بھاشا آپ بولتے ہیں شبدوں کا جو چین کرتے ہیں جیسے جب سنسد میں سنگول ستھاپیت ہوا آپ نے کہا کہ دیوتا پشپ ورشا کر رہے ہیں پھر آپ نے لکھا کہ گدے چلانے لگے اب یہ کوئی سنتوں کی بھاشا تھوڑی ہے میں نے لکھا کہ دھرم دنڈ ستھاپیت ہو گیا دیوتا پشپ برسانے لگے اور گدے چلانے لگے اور یہ آپ تو بہت بڑے وکیل بھی ہیں یہاں اور الزام لگانے کا آپ نے بالکل ایسے سنکلپ لے لیا کہ مجھے آج سولی پر چڑھا کے ہی چھوڑیں گے میرا سوال ہے اس میں میں نے کسی نیتا کا نام لیا کسی پارٹی کا نام لیا کسی آدمی کا نام لیا رجت جی کسی آدمی کو گدھا نہیں کہا جا سکتا لیکن کسی گدھے کو بھی آدمی نہیں کہا جا سکتا آپ دیکھے میں نے میں نے رجت جی کسی آپ بتائیے کسی نیتا کو گدھا کہا کسی نیتا کو گدھا کہا آپ بتاؤ کسی نیتا کو گدھا کہا تو گدھوں کو نیتا بھی نہیں کہا ہوا آپ نے جہاں نام لے کر کہا ہے وہ ادھار میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہا اگر راہول گاندی نہرو گاندی پریوار میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو کوئی انہیں چپراسی کے نوکری بھی نہیں دیتا ایسی بھاشا تو اشوبنی ہے نہیں یہ بھاشا اشوبنی ہے نہیں ہے یہ بھاشا سرانی ہے مجھے آپ بتائیے کوئی دھرم سکھاتا ہے سچ نہ بولو کوئی دھرم کہتا جھوٹ بولو چپراسی کی نوکری رجل جی سچ کو سچ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جتنا سچ کو سچ کہنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل سچ کو سننا ہے اور سچ کو سننا جتنا مشکل ہے اتنا ہی سچ کو سویکار کرنا ہے یادی اس سچ کو کانگریس سویکار کر لیتی تو کانگریس کی آج دردشہ نہ ہوتی لیکن مجھے بتائی یہ بھاشا کہا تک جائز ہے آپ کہتے ہیں کہ راحل گاندی کو کچھ پتا نہیں وہ پرچی ماسٹر ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں لیکیج ہے اچھا مجھے آپ بتاؤ راحل گاندی جی کو یہ نہیں پتا کہ گڑ کا پیڑ کیسا ہوتا کسانوں کی بات کرتے ہیں گڑ کا پیڑ گڑ کا پیڑ اب گڑ کا پیڑ پتا نہیں کیسا ہوتا کسانوں کی بات کرتے ہیں کبھی کھیت نہیں دیکھا کبھی گاؤں نہیں دیکھا انہوں نے انٹرنیٹ پر شروع میں دیکھا ہوگا میرا گاؤں میرا دیش میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے تو زد بلکل ٹھان رکھا ہے کہ مجھے ملجم ٹھہرانا ہے میں راحل گاندی جی کا ویروڈی نہیں ہوں میں راحل گاندی جی کا بلکل ویروڈی نہیں ہوں اگر میں راحل گاندی جی کا ویروڈی ہوتا تو انہیں یہ صلاح کیوں دیتا کہ بھئیہ رام کا نمنٹرن متھھکراؤ رام کا نمنٹرن آنا سبھاد ہوتا ہے جو رام کا نمنٹرن تھکراؤ دے وہ تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا تو یہ تو اگر میں اگر میں آپ پہلے ان کے بارے میں ایسے نہیں کہتے تھے تین سال پہلے آپ نے کہا کہ راہل گانڈی تو اس پریوار سے آتے ہیں جنہوں نے دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں راہل گانڈی اچھے انسان ہیں راہل گانڈی سچے دیش بھکت ہیں میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں راہل گانڈی جی کے پریوار نے بلدان دیا ہے لیکن پریوار نے جو بلدان دیا ہے اس کا پھل کب تک this is the most important question in front of us یہ بڑا سوال ہے میں آپ کو آتا دوں بڑا سوال کیا ہے بڑا سوال یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ راہل گانڈی رام ویروڈی ہیں سناتم ویروڈی ہیں اور الزام بھی ایسا آپ کہتے ہیں اگر راہل گانڈی سطح میں آگئے تو رام مندر کو گرا دیں گے بلکل ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ پرتکشم کم پرمانام پرتکش کو پرمان کی آوش شکتہ نہیں ہوتی ہے پوتھ کے پاؤں پالنے میں دیکھتے ہیں رام کا استر تو نہیں ہے رام کالپنک ہیں یہ کس نے کہا رام کالپنک ہیں رام کالپنک ہیں بابر واسطوک ہے کانگریس کے ادھاکشم الکارجن کھڑ گئے وہ اپنی پبلک میٹنگ میں پوری دنیا کے سامنے رجت جی کہتے ہیں اگر نریندر موڈی اس بار پردھان منتری بن گیا تو سناتن کا راج آ جائے گا ان کے سپتر ہیں کہتے ہیں سناتن جے ڈرٹی ورڈ ایک پارٹی ہے ڈی ایم کے کانگریس پارٹی اور راہل گاندی جی کی سب سے پریہ پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو سناتن جو ہے یہ ڈینگو ہے ملیریا ہے کوڑ ہے تو میں نے یہ کہہ دیا بھی ڈینگو ملیریا کوڑ اس سے تو ڈی ایم کے بنتا ڈی ایم کے کی فل فورمی یہ ڈینگو ملیریا کوڑ مندروں میں جاتے ہیں نڑکی چھیڑتے ہیں یہ کس نے کہا کس نے کہا راہل نے بلاو نایا انہیں انہیں بلاو ہیا مگر مجھے لگتا مجھے لگتا رجت جی آپ بھی ہم جیسے گریبوں کو یہاں مل جی بناتے ہو راہل گاندی کو مل جی بنانے سے ڈرتے ہو میں پچھلے چالیس ساتھ سے پتھکاریتا ہوں ڈرنے کا موقع تو کوئی آ ہے نہیں کسے سے نہیں ڈرتے اور آپ نے کہا اس لئے میں جنتا کو بتا دیتا ہوں کہ راہل گاندی کو کئی بار انویٹیشن بھیجا ہے پرسنلی بھی میں نے کہا چٹھی لکھ کے بھی بولایا میل بھی کیا اور مجھے امید ہے کہ کس نہ کسے اگر ان کو لگے گا کہ واقعی میں آپ کی عدالت میں آنا چاہیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انہیں کبھی نہیں لگے گا کبھی نہیں لگے گا آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے جب وہ آئیں تو ضرور میری طرف سے انہیں یہ سوال کرنا کہ کیا مندر جانے والے لڑکیاں چھیڑتے ہیں کیا رام کالپنک ہیں پوچھنا کیا نوراتروں کے دنوں میں آپ یہ جو کیرل میں گائے کاٹی گئی یہ جو نوراتر میں مٹن بناتے ہوئے فوٹو وائرل کرتے ہو یہ سناتن ہے چھکڑگی جی کے بیٹے نے کہا سناتن گندہ شبد ہے کیا راہل گاندی نے سوال کیا ان سے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو رام بندر کی پرانٹ پرتشتھا چلیے ٹھیک ہے مان لیا آپ نے کہہ دیا بی جے پی کی بی جے پی کا کارکرم ہے جبکہ یہ ایسا نہیں تھا اگر بی جے پی کا اچھا جی کی بی جے پی کو بھی کیا فائدہ ہوا اویدھیا میں جہاں رام بندر بنایا پرانٹ پرتشتھا کی دنیا میں اتنا گنگان ہوا وہ والی لوگ سبا کی سیٹھ آر گئی بی جے پی ارے ساہب بی جے پی ہاری ہے سناتن نہیں ہارا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے ہندوٹ نہیں ہارا ہے کسی بھی راجنیتک پارٹی کے ہارنے کو سناتن کی ہار کہنا یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑی گلتی ہے میں اس کا ویروت کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھاپنا 1980 میں ہوئی لگ بھگ آدھی کال سے سناتن ہے جو ست ہے وہی شاست ہے جو ساست ہے وہی سناتن ہے وہی سناتن ہے یہ کہنا کہ ساہب آیدھیا ارے ساہب یہ تو ہو جاتا کبھی کبھی بھگوان کی ایسی درشتی ہے وہ سب کا ہے وہ کبھی کبھی دشتوں کو بھی طاقت بخش دیتا ہے ہو جاتا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا اکلے شادف جو رام مندر میں نہیں گئے اب تک اکلے شادف جنہوں نے بھروت کیا ان کا امیدبار وہاں سے جیتا یہ جتنے رام بیرودھی لوگ ہیں نا یہ ستہ کے سنگھاسن کو ترس جائیں گے انہیں دیش کی جنتہ ستہ نہیں دے گی لکھ لینا لکھ لینا ایک دو سیٹ جیتنا دو چار سیٹ جیتنا ایک دو راجیوں میں سرکار آ جانا یہ سب چلتا رہتا ہے کبھی کبھی بھگوان جو ہے آسوری شکتیوں کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے اور اگر آسوری شکتیاں نہ بڑھیں تو بھگوان کا اوتار کیوں ہو بھگوان کلکی کا اوتار اسی لیے ہوگا کہ دھرا دھام پر یہ آسوری شکتیاں جب زیادہ بڑھ جائیں گی تب ہی ان کا سنگھار کرنے کے لیے پرماتما دھرتی پر آتا ہے اور میں نے تو لکھا ہے میں نے تو لکھا ہے بھگوان کشن نے گیتا میں وعدہ کیا تھا کہ میں کلیوگ میں سنبھل میں آؤں گا اگر آپ کہیں تو میں کہ تُو نے دعا پر میں وعدہ کیا تھا تُو نے دعا پر میں وعدہ کیا تھا کہ کلیوگ میں سنبھل میں آؤں گا جب بڑھنے لگے گا اندھیرا آ کے دھرتی پہ اس کو مٹاؤں گا جب بڑھنے لگے گا اندھیرا آ کے دھرتی پہ اس کو مٹاؤں گا ارے سواگتم کل کی شرناگتم کل کی ارے سواگتم کل کی شرناگتم کل کی ارے سواگتم کل کی میرے ساتھ 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 سات ایک اور بریک کے لیے روکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عزالت میں عزامہ اور سوال آپ کا ایک اور دو یہ بھارت گلام اس لیے نہیں رہا کہ بابر بڑا بہدر تھا تیمور لنگ بڑا بہدر تھا چنگیز کا بہت بہت دور تھا محمود گزنی بہت دور تھا یہ بھارت اس لیے گلام رہا اس بھارت میں جیچند موجود تھے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہے آچارے پرمود کرشنم آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں آچارے پرمود کرشنم پر الزام ہے کہ یہ موقع پرست ہیں اب دیکھیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ نریندر موڈی کی گھڑی سب سے اوپر ہے تو آپ ان کے رت پر سوار ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ موڈی جی راجہ بکرمدیتی کی طرح ہے آپ کہتے ہیں کہ موڈی پر دیوی کی بھگوان کی ویشش کرپا ہے آپ کہتے ہیں موڈی جی نہیں ہوتے تو رام بندیر کبھی نہیں بند پاتا اور کوئی نہیں بند واپا تھا دیکھیں رجل جی بلکل میں اس بات پر قائم ہوں کہ جس وقتی پر بھگوان کی اسیم کرپا ہوتی ہے وہی اتنے بڑے بڑے فیصلے اتنی سرلتہ سے لے سکتا ہے ماف کرنا اگر دیش کا پردھان منتری نریندر موڈی نہ ہوتے تو نہ تین سو ستر ہٹتی نہ رام مندر کا نرمان ہوتا نہ تین تلاک ہٹتا اور رجل جی نہ شرکل کی دھام کا سلا نیاس ہوتا اس لیے اس دیش میں جتنے پردھان منتری ہیں ان سب نے اپنے اپنے طریقوں سے اس دیش کی سیوہ کی ہے لیکن جس طرح سمرات اشوک سمرات چندرگپت سمرات وکرمہ دت بہت سے سمرات ہوئے لیکن سمرات وکرمہ دت کی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے اسی طرح بھارت میں پردھان منتری کے روپ میں نریندر موڈی کی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے لیکن اچھا جی آج تو آپ اچھی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن دوہزار پندرہ میں آپ نے کہا تھا جب سے نریندر موڈی پردھان منتری بنے ہیں تب سے اس دیش میں دہشت ہے جتنا لوگ انڈین مجاہدین سے ڈرتے ہیں اتنا ہی نریندر موڈی سے ڈرتے ہیں تو راجہ کی دہشت تو ہونے چاہیے اپرادیوں کے اوپر برے لوگ تو ڈننے چاہیے راجہ سے جہاں تک بات دوہزار پندرہ کی ہے تو ہمارے ہاں تو کہا ہوت ہے جیسا کھایا ان ویسا ہی ہو گیا من تو جب میں ادھر تھا تو ایسی بولتا دوہزار اٹھارہ میں آپ نے کہا کہ اگر ہافی سعید بھی بی جے پی جوائن کر لے تو یہ لوگ اس کو بھی دیش پک کا درزہ دے دیں گے نہیں اگر ہافی سعید بی جے پی جوائن کر لے اور بھارت ماتا کی جے بولے وندے ماترم بولے تو ہمارا تو سناتن سکھاتا ہے چھما ویرش سبھو شرم ہم اسے چھما کر دیں گے لیکن لیکن آپ بلواؤ تو سہی ہافی سعید تو بہت دور ہے ہافی سعید کے تو رشتے دار ہیں کانگریس میں کئی ان سے کہو یہ بھارت ماتا کی جائی بول دیں کون ہے رشتے دار ہافی سعید کے سا اب پھر قانونن ارچن آ جائے گی نہیں یہ آپ کے عدالت ہے جنتہ سامنے کوئی قانون نہیں ہے گھر کے موکھیا ہی رشتے دار ہیں اب میں آپ کو بتاؤں ابھی ابھی ایک ہجب اللہ کا جو سرگنا تھا نصر اللہ مارا گیا سارا بپکش ماتم میں جیسے ان کا رشتے دار ہو اب سوال اٹھتا ہے اور ان کی چھوڑیے آپ راحل گاندی جی سے ایک بار کہیے کہ جائی شری رام کا نعرہ لگا دیں آپ جو سجا کہیں گے میں بھو گتنے گتے دیں کہیے آپ کہیے آپ کہیے وہ ویسی سے کہ بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگا دیں آپ جو سجا کہیں گے میں بھو گتنے گتے دیں اور ماف کرنا یہ کوئی اسلامی کی سکولر نہیں ہے ماف کرنا اسلام نہیں کہتا اسلام تو کہتا ہے کہ ماں کے قدبوں میں جنت ہے جو اسلام کہتا ہے ماں کے قدبوں میں جنت ہے وہ مادر وطن کی توہین کی اجاجت کیسے دے سکتا ہے بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ اسلام خطرے میں آ جائے گا یہ ویسی صاحب کا بیان ہے لیکن سنست کے اندر پلسٹائن کی جائے بول سکتے ہیں تو اسلام خطرے میں نہیں آیا یہ دوھرہ ماپ گند ہے اس لیے رجل جی میں کہتا ہوں کہ ہندوستان بھارت یہ بھارت کی بھومی ایک ہزار سال تک گلام رہی ایک ہزار سال تک اس بھارت پہ مغلوں نے اور انگریزوں نے راج کیا یہ بھارت غلام اس لیے نہیں رہا کہ بابر بڑا بہدر تھا ٹیمور لنگ بڑا بہدر تھا چنگیز کا بہت 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 اللہ یہ بھارت اس لیے غلام رہ اس بھارت میں جائچند موجود تھے اچھا جی جس کانگریس نے بھارت کو آزادی دلائی جس کانگریس نے ساٹھ ستہ سال دیش پر راج کیا اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں یہ محمد علی جنہ کی کانگریس ہے چلا چلا کے کہہ رہا ہوں وہ کانگریس اور تھی یہ کانگریس اور ہے میں نے کب کہا کہ مہاتمہ گاندھی کی کانگریس محمد علی جنہ میں نے کہا یہ وہ کانگریس ہے جو محمد علی جنہ کی راستے پر چل چکی ہے چل چکی ہے یہ آتنکوادیوں کے سمرتھ میں بولیں گے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے اس کا نعرہ جو لگاتا ہے اسے اپنا نیتا بنائیں گے جو بھارت کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اس کا ویروض ہم نے کیا ہے اور ہم کریں گے ہم کریں گے ارے بھائی دو تین سال پہلے تک تو آپ دوسروں کا ویروض کرتے تھے یوگی آدیتنات کے بارے میں آپ نے کہا گورکپور سے ایک صرفرا مافیا مہتما کہتا ہے یہ دیش کے ویل ہندو کا ہے دیکھیں صاحب رجل جی آپ جو ہیں دوسروں کی باتیں میرے موں میں میں ڈالیے یہ کچھ میرے بیان ہیں اور میں اپنے بیانوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹاؤں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جو اس بھارت کے ساتھ ہے وہ میرا مطر ہے جو اس بھارت کے خلاف ہے وہ میرا شترو ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں اور جنہا میں بدلنے کو تیار آپ کی بہت ساری سباہوں میں یہ نارا لگتا ہے کہ نارا اے تکبیر اللہ اکبر لیکن اور بہت کچھ جگہوں پہ یہ بھی بول جاتا ہے کہ سر تن سے جدا تو اس پا آپ کا کیا کہنا ہے بیٹا پہلے تو میری کسی سباہ میں سر تن سے جدا کا نارا نہیں لگ سکتا نہ لگا اگر تمہارے پاس کوئی کلپ ہو تو لکھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سباہوں میں تو نارا تکبیر اللہ اکبر لگتا ہے لیکن بہت ساری سباہوں میں انہیں سنا ہے جہاں پر سر تن سے جدا کے نارے لگتے ہیں دیکھیں میں ایسا مانتا ہوں کہ ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون لے کے بے گناہوں کے خون بہانے کا نام اسلام نہیں ہے جو سر تن سے جدا کی بات کرتے ہیں میں اس کا سمرتھن نہیں کرتا پروفیٹ محمد ایک جنگ میں گھائل ہو گئے اور اس جگہ کا نام تھا تائف وہ لہو لہان ہو گئے جب پیغمبر محمد کے چاہنے والوں نے کہا کہ پیغمبر صاحب آپ لہو لہان ہو گئے ہیں آپ انہیں بددعا دے دو تو پیغمبر نے کہا کہ میں کسی کو بددعا دینے کے لیے نہیں آیا میں ان کو بھی دعا دوں گا تو جو پیغمبر اتنا دیالو ہیں ان کے نام پر کسی کو کاٹ دینا کسی کا گردن اڑا دینا اور کہہ دینا کہ جو گستا کے نوی کی ایک سجا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں جو اس طرح گردن کاٹتے ہیں وہ نہ اسلام کو سمجھتے ہیں نہ پیغمبر کو سمجھتے ہیں دوسرا بیٹا میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا سناتن دھرم ہمارا سناتن دھرم ایک چینٹی کو مارنے کی بھی انمتی نہیں دیتا تو جو ہمارا دھرم چینٹی کو مارنے کی انمتی نہیں دیتا تو کسی کے گھر کے چراغ کو بجھانے کی انمتی کیسے دے سکتا ہے اس لیے جو بھگوان رام کا نام لے کر کے کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہیں میں انہیں ہندو ماننے کو تیار نہیں اور جو سرطن سے جدہر پیغمبر کا نام لے کے کسی غریب کا گھڑا کاٹتے ہیں میں انہیں مسلمان ماننے کو تیار دے ایک دو سوال اور لے سکتے ہیں آپ پہلے پریانکا گاندی کو پردان منتری بنانے کی کہتے تھے کیا آپ اب بھی اس بات کی سمرتھن میں ہے یا پھر اس سے بھی روت میں ہوئے نہیں میں ایسا مانتا ہوں کہ کانگریس پائیٹی میں سب سے زیادہ لوگ پریے نیتا اگر کوئی ہے تو وہ پرینکا گاندی ہیں تو جو سب سے زیادہ لوگ پریے ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے لیکن کانگریس کی بھاگے کی ویڈم منا یہ ہے کانگریس کا دربھاگ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ پریے ہوتا ہے اس کا گلہ کٹا جاتا ہے جو لوگ پریے نہیں ہوتا ہے اسے آگے کیا جاتا ہے جہاں تک سوال ہے پردھان منطری کے پد کا تو مجھے لگتا ہے کہ دوہزار سیتالیس تک ابھی کوئی چانس کسی کا ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار انکتیس نے بھی موڈی اور اس کے بعد بھی نرند موڈی ارے رجت جی شریرام جنم بھومی کے مندر کا شلان نیاز پردھان منطری موڈی نے کیا اور پران پرتشتھا کر کے اتھ گھاتن بھی نرند موڈی جی کے کرکملو دوارہ ہوا تو بھگوان شریرام کلکی کے دھام کا شلان نیاز موڈی جی کے ہاتھ ہوا ہے تو بھگوان کلکی کے دھام کے نرمان کو پونھ ہونے کے پشات پران پرتشتھا بھی تو انہی کے ہاتھ ہوگی راہول گاندی جی اتنی جاتی جنگنہ کی بات کرتے ہیں اور جب ان سے ان کی جاتی پوچھی تو وہ بھڑک گئے تو آپ کے ساپس ان کی جاتی کیا ہے اب آپ تو اتنے برسوں سے جانتے ہیں بڑا گمبیر سوال ہے سچ بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو جاتیاں ہیں ایک امیر ایک گری باقی کوئی جاتی نہیں اس دیش کو توڑنے کی بہت کوششیں ہوئی ہیں اور اس دیش نے ایک ویبھاجن دھرم کے نام پر دیکھا ہے انیس سو سیتالیس میں ویبھاجن کی ویبیشکا کا جو جخم بھارت کی چھاتی پر لگا وہ ابھی تک بھرا نہیں ہے دھرم کے نام پر بھارت کا ایک ویبھاجن ہوا لیکن اس دیش کو توڑنے والی جو شکتیاں ہیں وہ لگاتار اس دیش کو توڑنا چاہتی ہیں کوئی جاتی کے نام پر کوئی بھاشا کے نام پر کوئی چھتر کے نام پر کوئی اگڑے کے نام پر کوئی پچھڑے کے نام پر لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب تک ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے دلوں میں ماں بھارتی کا لہو دوڑ رہا ہے یہ دیش سرکشت رہے گا اس دیش کو کوئی نہیں تک یہاں ایک اور بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج کیجی سوریش کا فیصلہ آج کے مقدم ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے بغادمہ چلایا آج چار پرموت کشنم پر ہم نے ان سے پوچھا کل کی دھام کے بارے میں ان سے پوچھا سناتن کے بارے میں ان سے پوچھا ان کے راجنیتی کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج کیجی سوریش کے فیصلے کا حالانکہ رجت جی کے شوت پرک سوالوں کا جواب دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن آپ نے اپنے انداز میں ہستے ہساتے شیر اور شلوک سناتے کبھی اتر دیا تو کبھی ٹال دیا یہ قابل تعریف ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی پرانے وقتبی یا پرکرن سے نہ انکار کیا نہ افسوس جتایا چاہے فاروق عبداللہ کا پرکرن ہو یا پریانکہ گانڈی کا بشے ہو آپ اپنی بیباکی کے لیے جانے جاتے ہیں سدھانتوں کے آدھار پر ویچارک پریورتن ہونا افسرواد نہیں کہلاتا آپ کا جیون ایک طرف سنگر ششیل رہا تو دوسری طرف آپ نے جیون کا پورا لطف اٹھایا ہے آپ سنبل چھتر کے ساماجک ایکتہ اور سمرستہ کے پرتیق ہیں راشت پتہ مہاتمہ گانڈی نے کہا تھا کہ راجنیتی دھرم بھی ہی نہیں ہونا چاہیے آپ جیسے گیانی وقتی سے اس دیش کی عام جنتہ امید کرتی ہے کہ آپ اپنے آدھیاتمک شکتی سے بھارتی راجنیتی کو نیتک اور دھینشت بنانے کی دشاں میں سکاراتمک اور سارتھک قدم اٹھائے گی یہ عدالت آپ کو باعجت سبی الجاموں سے بری کرتے ہیں بھارتی راجنیتی دھرم بھارتی ہے اس امید اس اشراس کے ساتھ کہ آج چاہے پرمودکشنم اسی طرح سے سناتن کی سیوہ کرتے رہیں گے دیش کا نام موچا کرتے رہیں گے اور سماس سیوہ کا جو کام انہوں نے اب ہاتھ میں لیا ہے وہ کرتے رہیں گے اور راجنیتی میں بھی اسی بیباقی سے اپنی بات کہتے رہیں گے آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے مراقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے سمسکتا